موسیقی بلوچستان میں توفانی بارش کا چوتھا سپیل امواد کی تعداد ایک سو بیاسی ہو گئی کلا عبداللہ مسلم باغ لس بیلا سمیت دیگر ازلام تباہی سڑکیں بہ گئیں ڈیمز ٹوٹ گئے سیلابی صورتحال بیس ہزار کے قریب مکانات تباہ ستائیس ہزار مویشی پانی میں بہ گئے متعدد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا کیچ اور گوادر میں بھی الارڈ جاری سن اور پنجاب میں منسون کی بارش سیلاب سے تباہی زندگی کا پہیہ مفلوچ کہیں سڑکیں تالاب کہیں دریا اُبل گئے نانا ڈیک اور دریا چناب میں سیلاب پانی نے آبادیوں کا رخ کر لیا سیکرو ایکر فصلے متاثر سیوری سسٹم ناکارا ٹنڈوال آئی آر میں لوگوں کی نقل مکانی سن حکومت نے مٹیاری کو افت زدہ قرار دے دیا فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات ایف آئیے نے امران خان کو خط لکھ دیا تمام نیشنل اور انٹرنیشنل ریجسٹر تنظیموں کا انیس سو چھانوے سے اب تک کا ریکارڈ مانگ لیا پارٹی کو ملنے والے فنڈز اور اکاؤنڈز کا ریکارڈ فراہم کرنے کی بھی ہدایت پی ٹی آئی کے غیر ملکی کرنسی اکاؤنڈز کی تفصیلات بھی فراہم کرنے کا حکم صدر عارف علوی کی سیاسی قیادت کو مذاکرات کی پیشکش ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمدلنا نے مزقہ خیز قرار دے دیا کہا عارف علوی پہلے ثابت کرے کہ وہ پاکستان کے صدر ہے یا امران خان کا ٹائگر یہ بھی ثابت کرے کہ وہ آئین پاکستان کتابے ہیں یا امران خان کے فرمان کے پی ٹی آئی آج نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں سیاسی پاور شو کرے گی جلسے کی تیاریاں مکمل سٹیڈیم سے آسٹرو ٹرف مکمل طور پر ہٹا دی گئی نئی ٹرف پر دس کروڑ پین سٹھ لاکھ روپے لاغت آئے گی وزر آزم شہبان شریف کے موم نے خصوصی آتاتار کے گھر پر چھاپا لیگی رہنو مکار رد عمل سامنے آ گیا کہا حاشم ڈوگر صاحب میرا خیال تھا آپ وزیر ہیں آپ تو انتہائی غیر سنجیدہ کردار نکلے جس گھر میں پندرہ سال پہلے رہتا تھا وہاں پولیس بھیج دی یہ حال ہے آپ کا ملک دشمن بیانیے کے دفاع میں اتنا آگے نہ جائیں بغاوت پر اگسانے کا الزام شہباز گل کی زمانت بادس گرفتاری کی درخواست دائر درخواست زمانت پر سمات پیر تک ملتوی عدالت نے پولیس اور پروسیکیوٹر کو نوٹس جاری کر دیئے آشیانہ اور رمضان شگر مل ریفرنس وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف سمات دونوں عدالت میں پیش نہیں ہوں گے ایک روزہ حاضری موفی کی درخواست منظور کر لی گئی ملک میں کرونا سے مزید تین افراد انتقال کر گئے قومی دارہ صحت کے مطابق کرونا وائرس کے ساتھ سو اٹھائیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ پانچ تین فیصد رہی پاکستان کی آزادی کے پچھتر سال ملک بھر میں تیاریاں زوروں پر گھر گلیاں اور بازار سچ گئے ہر طرف ہری جھنڈیوں کی بہار آ گئی اقلیتوں نے بھی اپنے گھر سچا لیے خواجہ سرا کمیونٹی بھی جشن آزادی منارے میں پیش پیش اور گلوکارا نازیہ حسن کو مداہوں سے بچھڑے بائیس برس بیٹھ گئے ایک برس پہلے بھائی زہیب حسن کے سنگین انکشافات نازیہ کی موت کو قتل قرار دے کر سابق شوہر کو ذمہ دار ٹھہرائیا اشتیاغ بیک نے الزامات مسترد کرتے ہوئے زہیب حسن کو ہر جانے کا نوٹس بھیجا ایک سال پہلے شروع ہونے والی عدالتی جنگ کا آج تک کوئی نتیجہ نہ نکل سکا موسیقی